الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل یستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر علو الالباب سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم قل حل یستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا جاننے والا اور نا جاننے والا یعنی عالم اور جاہل یہ برابر ہو سکتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب اس بات کی پرکھ وہ رکھتے ہیں جو اقل مند ہوتے ہیں یعنی اقل مند انسان سمجھتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے دین اسلام نے علم کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح فرمایا چنانچہ اس امت پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کو یہ لفظ ملا اکرہ پڑھ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ توحید بہت اہم ہوتی ہے اس کے بغیر انسان کی نجاتی نہیں شرک والا بندہ کبھی جہنم سے نکلی نہیں سکتا تو اہم پیغام تو توحید تھا مگر اس کے بارے میں پہلا میسج نہیں بھیجا یہ بات بھی جہن میں آتی ہے کہ رسالت کی بھی بڑی اہمیت ہے اس پر ایمان لائے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا مگر اللہ رب العزت نے رسالت کے بارے میں بھی پیغام نہیں بھیجا پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن کی بڑی اہمیت ہے اس دن انسان کے نام عامال کو دیکھا جائے گا دولا جائے گا اس دن انسان کے مقدر کے فیصلے ہوں گے یا وہ زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا اس دن کی اہمیت کے پیش نظر قیامت کا تصور دیا جاتا مگر ایسا نہیں کیا گیا ہاں اتنا فرمایا ایک رو پڑ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اس امت کو پڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے علم کی بہت فضیلت ہے یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے بشر کو اللہ نے امتیاد عطا فرمایا آپ اگر غور کریں تو پرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار تھے پرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یعمرون اب ایک طرف پرشتوں کی بزرگ جماعت ہے جو ہزاروں سال عبادت کر چکے ہیں اور دوسری طرف چند دن پہلے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام ہے مگر میدان کس کے ہاتھ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو حکم دیا اس جدول آدم تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو تو یہ فضیلت کیوں ملی اس لیے کہ وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ تُلَّحَ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الْأَسْمَاءَ عطا کیا تھا علم الْأَشْيَاءَ عطا کیا تھا جس وجہ سے ان کو فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہوئے چنانچہ ابو دردار علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد تفضل للكمر لیلت البدر علی سائر الكواقب کہ جس طرح چودمی رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے اس طرح ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت ہوتی ہے سیدنا انس رجی اللہ تعالیٰ ہم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّمَسَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَسَلِ النُجُومِ فِي السَّمَاءِ کہ زمین پر علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے اوپر روشن ستارے ہوتے ہیں تو آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت ان علماء پرہیزگاروں سے ہے ابو درداد لانو فرماتے ہیں اِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ كُلُّ شَئِينَ حَتَّ الْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْبَحْرِ کہ آلم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے حتیٰ کہ فانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں سفان درداد لانو روایت کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں اس بات سے خوش ہو کر کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے ابو حریر لانو فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ من کانا فی طلب العلم کانت الجنت و فی طلبه جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلبے ہوتی ہیں انہ سبیلانو روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجیا جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ کر گھر واپس آ جائے عثمان اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہ اللہ ہر بریدت کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ میرے بندے علم حاصل کریں چنانچہ ابن باسلانو روایت کرتے ہیں کہ دو حریش ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی ایک دنیا کا حریش جب تک قبر میں نہ پہنچ جائے اور دوسرا علم کا حریش اس کو بھی کبھی سیری نہیں ہوتی وہ ہر لمحے مزید علم حاصل کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے جبل بن قیس علانو روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ سے دمشق حصول علم کے لیے آیا ابو دردار علانو نے پوچھا کہ تمہارے اس صبر کا مقصد کیا تھا انہوں نے کہا فقط علم حاصل کرنا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے پرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں مچھلیاں اس کے لیے مقفرت کی دعا کرتی ہیں اور عالم کو عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح چودویں کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ مرہم خلافائی اللہ میرے خلافاء پر رحم فرمانا جو صحابوں موجود تھے قیل انہوں نے عرض کیا من خلافاؤکا یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم کون آپ کے خلافاء کہ وہ لوگ جو میری احادیث کی روایت کریں گے اور احادیث لوگوں کو سکھائیں گے تعلیم عطا کریں گے وہ لوگ میرے خلافاء ہوں نبی علیہ السلام نے ایک بہت کوئی صورت دعا دی اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جو میری بات کو سنے محفوظ کرے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دے اب دیکھیں چہرہ ترو تازہ تو تب ہوگا نا جب کوئی دنیا کا جھمیلہ نہ ہو اگر انسان دنیا کے مصیبتوں میں گرفتار ہو تو چہرہ تو اترا ہوا ہوتا ہے پریشانی چہرے پہ واضح ہوتی ہے ایک لفظ میں اتنی خوبصورت دعا دے دی کہ سارے مسئلے ہی حل ہو گئے اللہ اس کے چہرے کو ترو تازہ رکھ سبحان اللہ چنانچہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبی میں بنا گو اس کا نام تو نہیں تھا لیکن آج کے زمانے میں ہم اگر اس کا نام معلوم کرنا چاہیں تو اس کو جامعہ صفہ کہہ سکتے ہیں یہ چند مہاجرین الصحابہ تھے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ گئے تھے یہ مسجد نبی میں رہتے تھے اور وہاں پر نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے چنانچہ ہر جامعہ کے اندر کوئی سلیبس ہوتا ہے تو جامعہ صفہ کا سلیبس کیا تھا قرآن عظیم الشان یہ قرآن اللہ نے اتارا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر آپ روشنی کی طرف لے جائیں تو ان کا نساب تھا قرآن پھر ہر کتاب کی تشریح ہوتی ہے تو اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کی تشریح کیسے ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حدیف صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بھیجا لِتُو بَيِّنَا لِلنَّا سِمَا نُزِّلَائِ رَئِهِ آپ واضح فرما دیجئے جو لوگوں کی ایک طرف نازل کیا گیا تو احادیث مبارکہ گویا اس کی تشریح تھی صحابر جلانم کو نبی علیہ السلام زبان سے بھی پڑھاتے تھے اور عمل سے بھی شکھاتے تھے ہر مدرسے کے اندر ٹائمنگز ہوتے ہیں کہیں پر صبح آٹھ بجے سے لے کے دو بجے تک کہیں آٹھ سے لے کے چار بجے تک لیکن یہ جانعہ صفحہ ایسا تھا کہ اس کے اوقات تعلیم چوبیس گھنگے چنانچہ رات کا وقت ہے نبی علیہ السلام مسجد دنبی میں تشریح لائے دیکھا کہ ابو وکر صدیق لانو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تحجد میں بہت ہی خفی انداز کے ساتھ اور عمر لانو تلاوت کر رہے ہیں درہ جہر کے ساتھ جب دونوں نے نفل مکمل کر لیے حاضر خدمت ہوئے نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابو وکر آپ اتنا آہستہ کیوں کہہ رہے تھے کیوں پڑھ رہے تھے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھیج جانتی ہے اونچہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم اونچہ کیوں پڑھ رہے تھے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا شیطان کو بھگا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو سکھایا عمر تم ذرا آہستہ آواز کر لو اور ابو وکر تم تھوڑا سا جہر کر لو اب یہ آخری پہرہ رات کا اس وقت بھی نبی علیہ السلام اپنے شاگردوں کو دین سکھا رہے ہیں تو جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ جاتے تھے پیڑیڈ شروع ہو جاتا تھا سیکھنے سکھانے کا یہ عمل شروع ہو جاتا تھا چنانچہ یہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے اور باقی صحابہ پھر آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ آج نبی علیہ السلام نے کیا آیت سکھائی کیا بات سکھائی تو یہ دوسرے صحابہ کو بتا دیتے تھے یہ دین اسلام کا پہلا اقامتی مدرسہ تھا مگر فرق تھا ہر مدرسے کے اندر مطبخ ہوتا ہے تباق ہوتا ہے شاگردوں کے لیے کھانے کا انتنام ہوتا ہے یہ وہ مدرسہ تھا جس میں نہ مطبخ تھا نہ کوئی تباق تھا اللہ ان کا رزاق تھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق بھیجی دیتے تھے تو یہ کھا لیتے تھے ورنہ فاقہ ہوتا تھا اتنا فاقہ کہ اس مدرسے کا ایک طالبین جن کا نام ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کہتے ہیں میں اتنا بھوکا تھا کہ مجھ سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا میں مسجد نروازے کے قریب آکے لیٹ گیا نبیل اسلام نے انشاء کی نماز ادا فرمائی لوگ چلے گئے میرے پاس سے ابو بکر لانو آئے گزر گئے میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی آج کوئی کھانا نہیں ہے عمر لانو آئے گزر گئے میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی آج کھانے کے انتظام نہیں ہیں ورنہ یہ مجھے اس حال میں دیکھ کے ضرور مجھے دعوت دیتے نبیل اسلام تشریف لائے ابو رہرہ کیوں لیٹے ہوئے ہو بتایا اے اللہ کے نبیل اسلام اتنی بھوک ہے کہ بھوک کی بنا پر کھڑا نہیں ہوا جاتا نبیل اسلام ان کو اپنے گھر لے گئے پوچھا گھر والوں سے کہ کوئی کھانے کی چیز عرض کیا دودھ گئے پیالہ تو فرمایا کہ بجواؤ ابو رہرہ لانو کہتے ہیں کہ مجھے امید لگ گئی کہ چلو ایک پیالہ دودھ تو ملے گا نا جب پیالہ آیا تو نبیل اسلام نے فرمایا ابو رہرہ جاؤ اور باقی بھی مدرسے کے طلباء کو بلا کے لاؤ جو آج کی دوان ہے نا مدرسے کی یہ آج اس کو خود استعمال کر رہا ہے تاکہ بچے جلدی سمجھے چنانچہ وہ مسجد نبی گئے اور جتنے وہاں پر اصحاب سفر تھے ان کو بلا کے لائے اب وہ سوچتے ہیں کہ ستر لوگ ہیں تو میرے لئے دودھ کیا بچے گا اور ساتھ یہ خیال بھی تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی جو دعوت دے کے لاتا تھا اسی کو حکم ہوتا تھا کہ بھئی پلاؤ بھی سہی تو پلانے والے کا نمبر تو اخیر پہ تو پتہ نہیں میرے لئے کیا بچے گا فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ آئے میں نے دودھ پلانا شروع کیا ہر بندے نے جی بھر کے پیا سہراب ہوتے گئے دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے سب نے پھی لیا تو نبی ریشنام نے وہ پیالہ مجھے دیا مسکرا کے فرمایا ابو رہرہ تم پیو اہلہ کبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت پیا فرمایا اور پیو فرماتے ہیں میں نے اور پیا میرا پیٹ بھر گیا نبی ریشنام مسکرائے فرمایا اور پیو برکت تھی فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا اہلہ کے بھی سنم شبیت ہو بس اب میرا پیٹ بھر گیا مجھ سے نہیں پیا جا رہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے ہوئے دودھ کو نوش فرمایا تب وہ ختم ہوا تو ان طلباء کا رازق پروردگار تھا وہ ان کو رزق بھیجتا تھا رزق میں برکر ڈال دی جاتی تھی اب ہر مدرسے میں ایک معلے متحر اس مدرسے کے معلے میں آزم مرشد آزم مبلغ آزم سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطقی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہر کلاس کا منیٹر ہوتا ہے تو بھئی اس جامعہ میں کلاس کا منیٹر کون تھا ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سلمان خارسی رضی اللہ تعالی وہ منیٹر تھے ان کے ذمہ تھا کہ تم ذرا ان کا خیال رکھنا پھر جب بھی پڑھاتے ہیں تو سال کے بعد امتحان بھی ہوتا ہے تو بھئی اس جامعہ میں امتحان بھی ہوا جی اس جامعہ میں امتحان بھی ہوا امتحان لینے کے لئے کوئی نہ کوئی ممتحن آتا ہے باہر سے تو بھئی اس جامعہ کا ممتحن کون تھا اور اس نے امتحان کیا لیا اللہ فرماتے ہیں اولائکہ الذی نمتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہ وہ لوگ تھے ممتحن اللہ تھا پیپر کا نام تقوی تھا اور ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ تقوی ہے یا نہیں ہم نے ان کا امتحان لیا یا اللہ اس امتحان کے اندر پھر وہ پاس ہو گئے فرمایا وَعَلْزَمَهُمْ تَلِمَتَ التَّقْوَى وَقَانُوا أَحَقَّ دِهَا وَأَحْلَهَا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے استاذ کا اندازہ لگانا ہو تو شاگردوں کو دیکھنا ہوتا ہے درخت کا اندازہ لگانا ہو تو پھل کو دیکھنا ہوتا ہے تم میرے محبوب کی عظمتوں کو دیکھنا چاہو تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو دیکھ لو یہ ایسے لوگ تھے ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے تھے اللہ نے ان کو تقوی پہ جمائے رکھا یا اللہ جب کوئی طالب المتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اسے انعام بھی تو ملتا ہے ہر مدرسے میں انعام دیتے ہیں کہیں سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں کہیں کچھ تو اس مدرسے کے طلباء کو بھی سرٹیفیکیٹ کوئی ملا اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے ان کو ایسا سرٹیفیکیٹ دیا کیا فرمایا رضی اللہ انہم ورزو انہم اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی سبحان اللہ یہ کیسے خوشنصیب طلباء تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے تعلیم پائی اور اللہ نے ان کو یہاں تک شان عطا فرمائی ہر مدرسے میں کچھ اکامتی بچے ہوتے ہیں کچھ بیس کالر ہوتے ہیں تو ستر طلباء تو اکامتی تھے اور باقی صحابہ ڈیس کالر سے وہ دن میں اپنے کام کرتے تھے شام میں رات میں آکے اس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو یہ پہلا مدرسہ ہے دین اسلام کا مگر یہ لوگ اللہ کو کتنے پیارے تھے سنیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھیں وَسْبِرْ نَفْسَتْ اپنے آپ کو سبر دیجئے اپنے آپ کو بٹھائیے وَسْبِرْ نَفْسَتْ اپنے آپ کو نتھی رکھیے مَعَلَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَا جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لئے نبیل اسلام تشریف لائے صحابہ سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ سکھا رہے تھے مذاکرہ کر رہے تھے تقرار کر رہے تھے جو مدرسوں میں ہوتا ہے فرمایا کہ تم خوش نصیب لوگو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان آ کر بیٹھا اس مدرسے کے طلباء کی طلب عجیب تھی سبحان اللہ چنانچہ ایک طالب علم ایسے بھی تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے مگر من کے بینا تھے ان کو کوئی سوال پوچھنا تھا وہ آئے اپنے استاد کے پاس معلم آزم کے پاس کہ میں جا کے سوال پوچھوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کے بڑے سردار آئے ہوئے تھے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اب چونکہ ان کی ظاہری بینائی تو تھی نہیں تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ محفل مجلس کہتی ہے یہ آئے اور انہوں نے آ کے سیدھا سیدھا سوال کر دیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی انتظار کرو تھوڑی دے اب وہ جو اللہ کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو وہ سچ بات تھی اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی کینسر کا مریض آ جائے تو نزلِ ذکام کے مریض کو انتظار کروا لیتا ہے تم تو نزلِ ذکام کے مریض ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں تمہیں بعد میں دوائی دے دوں گا یہ کینسر کے مریض یہ تو آئی سی سی آئی سی یو کا مریض ہے نا اس کو تو جلدی مجھے ٹھنڈ کرنا ہے تو اللہ کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہی تھا آپ ان مشرقوں کے ساتھ گفتگو پر مارے تھے مگر اس طالب علم کو انتظار کروانا اللہ رب العزت کو اتنا عجیب لگا کہ اللہ نے اپنے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبانہ خطاب فرمایا ارشاد فرمایا ان آیات کے مقہوم کو جب پڑھتے ہیں نا تو حیران ہوتے ہیں اللہ طلب والے بندے کی آپ کے ہاں کتنی قدر ہوا کرتے ہیں پھر اسی جامعہ کا ایک اور طالب ابن کعب رضی اللہ سید القرآن تھے بہت اچھا قرآن پر پڑھتے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن کعب سورہ بیانہ سناو اے اللہ کے حبیف صلی اللہ سلم یہ قرآن آپ پر نازل ہوا میں آپ کے سامنے سناوں تو انہوں نے آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسا ہی حکم ہوا ہے وہ پہچان گئے کہ اوپر سے اشارہ ہے تو آگے سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے حبیف صلی اللہ سلم کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک ابن کعب تیرا نام لے کر اللہ نے فرمایا ابن کعب سے کہو سورہ بیانہ پڑھے محبوب آپ بھی سنیں گے میں پروردگار بھی سنوں یہ ایسے طلابات ہے انہوں نے ایک نہج قائم پر دی انہوں نے دین سیکھنے کے لیے قربانیاں کی جن رات پڑے رہتے تھے چٹائی ہو گئے چنانچہ ایک روایت میں ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحاب صحبہ جس نہج پر تم نے زندگی گزاری جو بندہ اس نہج پر زندگی گزارے گا قیامت کے دن اس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی یہ مدرسے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا آج دنیا میں جتنے مدارس ہیں وہ اسی جامعہ صحبہ کی شاخیں ہیں اس شما سے پھوٹی ہوئی کرنے ہیں دنیا کے کسی خطے میں ہو یہ جامعہ دارلوم دیوبند وقف ہو یہ دارلوم دیوبند ہو یہ سب دارلوم اور جامعات یہ اسی کی ایک کرنے ہیں جو پڑ رہی ہے یہاں پر اور روشنی پھیل رہی ہے لہذا آپ لوگوں کو ایک نسبت ہے اسحاب صحبہ کے ساتھ اس امت کے طلباء نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنے مجاہدے کیے اور کتنی قربانیاں دیں ذرا ان کے حالات ہم پڑھیں تو انسان حیران ہوتا ہے چنانچہ امام ظاہبی رحمت اللہ علیہ بیس سال کی عمر میں گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ میں سات سال میں علم مکمل کرنے کے بعد گھر لوٹا آپ حضرات تو جمعہ رات کو چلے جاتے ہیں جمعہ گھر رہ کے آتے ہیں یا دو ہفتے بعد مہینے بعد چکر لگا لیتے ہیں فرماتے ہیں نہیں میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا متواتر سات سال میں علم حاصل کرتا رہا جب علم حاصل کر لیا تب میں ماں باپ کو ملنے کے لیے واپس آیا حافظ ابن تاہر قدسی رحمت اللہ علیہ طلب علم کے لیے نکلے اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ جہاں جاؤ گے وہاں آپ کو کتابیں مل جائیں گی یہ نعمت تو آج ہے نا کہ جس مدرسے میں داخلہ لو تو ناظم تعلیمات وہاں کتابیں دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے اس زمانے میں استاد کے پاس کتابیں خود لے کر جانی پڑتی تھی وہ فرماتے ہیں کتابیں اتنی تھی کہ میں اپنی پیٹ پر جب لاد کر چلتا تھا تو مشکت اٹھانے کی وجہ سے مجھے پیشاب میں خون آیا کرتا تھا اتنا بودھ اٹھاتا تھا میں اپنے استاد کے پاس جانے کے لیے خطیب طبریزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوشت کے اوپر کتابیں لے کر چلتا تھا اور گرمی کی وجہ سے اتنا پسینہ آتا تھا کہ میری کتابیں پسینے سے بھیگ جایا کرتی تھی امام احمد بن حمل رحمت اللہ شروع میں غربت کے حالات میں تھے فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا تھا تو فاقہ ہوتا تھا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی مزدوری کر لے تو فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھ لیتا تو شام کو میں اونٹوں کے اڈے پہ جاتا جیسے ہمارے زمانے میں بسوں کا اڈہ ٹیکسی کا اڈہ تو اُس زمانے میں کیونکہ اونٹ ذریعہ عام درخت ہوتا تھا تو فرماتے ہیں کہ شہر میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی اونٹوں کا وہاں سٹے ہوتا تھا میں وہاں چلا جاتا تھا اور جب مسافر سامان اٹھا کر اونٹوں پر لادنا چاہتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ جی میں اس کام کے لیے حاضر ہوں وہ مجھے کچھ تھوڑا دے دیتے تھے میں ان کے بوجھ اٹھا اٹھا کر کبھی اونٹ پر چڑھاتا تھا کبھی اونٹ سے نیچے اتارتا تھا اور دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ دوسروں کے سر دوسروں کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے والا بچہ آنے والے وقت میں امام احمد بن ہنبل بننے والا ہے فرماتے ہیں کہ پھر میرا ایک دوست تھا اس نے مجھے آفر کی کہ بھئی آپ کے کھانے کا انتظام میں کر دیتا ہوں مجھے اچھا نہ لگا میں نے کہا نہیں بھئی محنت کروں گا اور کھاؤں گا اس نے کہا اچھا پھر ایسے کریں کہ مجھے دو کتابوں کی ضرورت ہے آپ لکھ کے دے دیں املا کر دیں میں نے کہا ہاں فرماتے ہیں پھر میں نے سامان اٹھانے کا کام چھوڑا اور پھر میں نے کتابیں لکھنی شروع کی لوگ مجھ سے کتابیں لکھواتے تھے میں پارے وقت میں لکھتا تھا اس پر کچھ مل جاتا تھا جس سے کہ میں اپنے پیت کو بھر لیا کرتا تھا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا میرے پاس تو میں بڑے جانور کی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا تھا دھونڈتا تھا بڑی ہڈی مجھے کہیں سے مل جائے کیوں کہ خوشک ہڈی کے اوپر میں لکھ کے رکھتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا یہ میری کتاب ہوتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافی رحمت اللہ بننے والا فرماتے ہیں علم کی طلب اتنی تھی میرے اندر میں منا کے میدان میں تھا مجھے ایک بڑا نظر آیا میں نے پوچھا کہاں سے آئے کہنے لگا مدینہ سے تو مجھے اس کے ساتھ کچھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے آیا ہوئے میری کیفیت کو دیکھ کے اس نے مجھے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو میں نے کہا بہت اچھا اتنا کہنے کے بعد اس بڑے میہوں نے اپنی تھیلی کھولی اور اس کے اندر جو ماں حضر تھا اس نے دستر خان میں نے بھی کھانا شروع کر دیا وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا میں نے پوچھا بڑے میہوں مدینہ میں سنے امام مالک ہوتے اس نے کہا کہ تمہیں ان سے ملنے میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے سفر کے وسائل نہیں ہے میرے پاس اور لمبا سفر تھا اس دمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تو دو ہفتے لگا کرتے تھے اور پیدل مہینوں لگتے تھے تو میں نے کہا سفر کے وسائل نہیں اس نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج پہ آیا تھا وہ پوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے اگر تم ارادہ کرو تو یہ جو بھورا اونٹ کھڑا ہے ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سولہ دن میں پہنچا اور اس دوران میں نے سولہ مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا یہ اس زمانے کے طالب ہوتے تھے آج عمرے والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن ان کے لئے پڑھنا بھی مشکل بن جاتا ہے وہ فرماتے ہیں سولہ دن سفر کیا سولہ قرآن مکمل پڑھ لیے جب میں مسکر نبی میں پہنچا نماز کا وقت ہو چکا تھا تو میرا وضو تھا تو میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا کہنے لگا نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا لمبے قد کا آدمی ہے اکتہ بند باندھی ہوئی ہے اور چادر سے لپیٹی ہوئی ہے اور میں ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا قَال قَال النبی صلی اللہ علی میں سمجھ گیا یہ امام مالک ہوں اور لوگ ان کے سامنے بیٹھ گئے میں بھی بیٹھ گیا ان دنوں امام مالک رحمت اللہ آلہ احادیث کی املا کروا رہے تھے آپ حدیث روایت کرتے تھے طلباء کاغذ کلم سے لکھ لیتے تھے فرمانے لگے انہوں نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور سب نے کاغذ کلم پہ لکھ شروع کی میں مسافر نہ کاغذ نہ کلم کوئی وسائل ہی نہیں تھے دل میرا بڑا چاہا کاش مجھے بھی ان طلباء سے مشابیت ہو جاتی میں بھی حدیث کی کتابت کرتا کہنے لگے میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے سامنے ایک تن کا نظر آیا میں نے وہ تن کا اٹھا لیا اور پھر میں نے کہا اچھا اس کو میں اپنے ہونٹوں کی تری سے لگاتا ہوں یہ امام مالک رحمت اللہ نے کچھ احادیث سنائی اگلی نماز کا وقت ہو گیا مجلس برخواست ہوئی لوگ اٹھ کے وضو کرنے چلے گئے میرا وضو تھا تو میں وہیں بیٹھا رہا تو امام مالک رحمت اللہ نے مجھ بلایا نوجوان کہاں سے آئے ہو جی مدینہ سے آیا ہوں لکھ رہا تھا پھر میں اتیلی دکھاؤ جب میری اتیلی دیکھی تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح اپنے ہونٹوں کا لواب لگا کے حدیث پاک یہ تو مناسب نہیں میں نے عد کیا حضرت میں مسافر ہوں نہ کلم ہے نہ طاغذ ہے میں آپ کے شغیردوں کے ساتھ تشویح حاصل کرنے کے لئے ایسا کر رہا تھا حقیقت میں آپ جو پڑھا رہے تھے میں ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا کہتے ہیں میرے اس جواب پر امام مالک رحمت اللہ نے ایک سو تیس احادیث سنائی تھی میں نے تمام احادیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دی یہ اُس دمانے کے طلبہ ہوتے تھے جیسے اسفنج ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو پانی میں ڈالیں تو نفس نفس میں پانی چوس لیتا ہے بالکل یہ طلبہ کی حالت ہوتی تھی استاد کے علم کو وہ فوراں جذب کر گیا خوشک زمین ہو نا عرصے سے بارش نہ ہوئی تو ذرا بوندیں گریں پتہ بھی نہیں چلتا کیوں زمین پی جاتی اس زمانے کے طلبہ کے یہی حالت تھی ان کے سامنے استاد کلام کرتا تھا لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ ان کی قوت حافظہ ایسی تھی کہ ان کو ڈائریکٹ یاد ہو جایا کرتا تھا یہ امام شاہ پی رحمت اللہ علیہ تھے امام چبرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے تیس برس تھرٹی یئر علم حاصل کرنے میں لگائے اس حال میں کہ میرے پاس بستر نہیں ہوتا اور میں سردی سے بچنے کے لیے جس مسجد میں ہوتا اس کی صف کے ایک کنارے پر لیٹ کر پکڑ لیتا اور گھومنا شروع ہو جاتا تو صف میں لپٹ جاتا تھا تو میرے جسم کو سردی ذرا کم لگتی تھی گو سر پاؤں کو لگ رہی طلب علم کی مثالیں دیکھیں نا تو دین اسلام میں علم کو طلب کرنے کے لیے نوجوان بچوں نے جو قربانی دین ایسی تاریخ دنیا میں تہی نظر نہیں آتا چنانچہ ابن عطیم رحمت اللہ علیہ کو حاکم وقت نے قید کر دیا تیسرا دن ہوا ایک نوجوان حاکم وقت کے درستر میں آیا آنکھوں میں آنسو تھے آنکھوں میں آنسو تھے اس کو دیکھتی حیرت ہوئی چہرے پہ تقوی تھا چہرے پہ نورانیت تھی معصومیت تھی تو سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نوجوان جو پریاد لے کے آیا اس پریاد کو پورا کر دینا چاہیے تو حاکم وقت نے پوچھا نوجوان تمہارے چہرے پر اتنی معصومیت ہے تم رو کیوں رہے ہو میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں اس نے کہ بتاؤ تمہاری فریاد کو پورا کیا جائے گا شاگر نے کہ میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل حاکم وقت نے کہ کیوں اس نے کہا تین دن سے آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے میرا سبق کا دعا ہو رہا ہے مجھے بھی جیل بھی دیں میں جیل کی سعوبتیں تو برداشت کر لوں گا اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا یہ اس زمانے کے طلبات ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے جیل میں جانے کی دعائیں اور تمنائیں کیا کرتے ہیں اور ایک واقعہ تو اور عجیب ہے امام محمد رحمت اللہ ایک شہر میں درس دیتے ہیں ایک قریبی شہر کے لوگ آئے حضرت سارے لوگ تو یہاں نہیں آسکتے ہمارے آبی درس فرمایا بھئی مسافت اتنی ہے کہ اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں اور پھر واپس آؤں تو وقت نہیں بچے گا انہوں نے کہ حضرت ہم سواری کے انتظام کر دیتے ہیں آپ درس دینے کے بعد سواری پہ بیٹھیں اور تیزی سے چل کے وہاں پہنچ جائیں وہاں درس دیں اور سواری پہ واپس آجیں امام محمد رحمت اللہ نے اس بات کو قبول کر لیا اب ادھر درس ہوتا فوراں سواری پہ بیٹھتے تیز چلتی سواری گھوڑا تھا یا اونٹ جو بھی تھا دوسرے کا درس دیتے پھر واپس آتے ایک طالب میں آیا امام محمد رحمت اللہ کہتا کہ حضرت میں نے آپ سے کتاب پڑھ نی ہے حضرت نے فرمایا بھئی میں پڑھاؤ تو صحیح میرے پاس تو وقت ہی نہیں میں یہاں درس دیتا ہوں سواری پہ سوار ہو کے وہاں جاتا ہوں وہاں درس دے کے پھر واپس آتا اس نے کہ حضرت آپ جب یہاں سے درس دے کے سواری پہ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے تکریر فرما دیا کرنا میں سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور میں آپ سے علم بھی حاصل کرتا رہو گا تاریخ انسانیت میں طلب علم کی ایسے مثال کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی کہ اتنا حسن طلب اللہ اکبر کبیرہ کہ استاد سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے اور تکریر کر رہا ہے شاگد بھاگ بھی رہا ہے اور اس کا سلیکٹر بھی سن رہا ہے قربانی نہیں آپ کہیں گے یہ تو پہلے زمانے کے لوگ تھے چلیں قریب کے زمانے کی بات سن لیجئے شاہ عبدالقادر رحمت اللہ اپنے واقعات میں فرماتے ہیں کہ میں زمانے طالب میں دعلوم بیوبند ایسے وقت پہنچا جب داخل بند ہو گئے تھے ناظم تعلیمات کے پاس گیا حضرت مجھے داخل فرما لیجئے انہوں نے کہا داخل بند میں نے کہا حضرت آنے میں دیر ہو گئی ان کبھی ہم داخل ہی نہیں دے سکتے میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے ان ان کا دیکھو بھئی دارلوم ابتدائی حالت میں ہے نہ مطبخ ہے نہ کوئی طباخ ہے جو کریا ہے نا بستی اس کے لوگوں نے ایک طالب علم دو طالب علم تین طالب مختلف طلب کا کھانا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے وہ طلب آپ پڑھتے یہاں ہیں اور کھانا ان کے ذمہ کھاتے نہیں اب پوری بستی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ جو کسی اور طالب علم کا کھانا ذمہ لے تو ہم آپ کو نہیں مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں لو مجھے مشروط داخلہ مل گیا اب داخلہ ملنے کے بعد میں طلب آ کے ساتھ سارا دن پڑھتا جب رات آتی تو طلب آ کے ساتھ بیٹھ کے میں تقرار کرتا جب طلب آ سو جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارلوم سے باہر نکلتا دیوبند بستی میں اس وقت دو فروٹ کی دکانیں تھی سبزی فروٹ کی میں وہاں چلا جاتا کبھی تربوز کا چھلکے کبھی خربوزے کے چھلکے کبھی امروز کے چھلکے کبھی سیو کے چھلکے میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا ان کو دھو کے پاک ساف پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارہ کیا اپنے سبت میں ناغہ نہیں ہونے دیا فرماتے ہیں کہ دورانے سال میرے عزیز رسیدار مجھے خط لکھتے تھے میں در کے مارے پڑھتا نہیں تھا بھئی خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا غم کی خبر ہوگی تو طبیعت پڑھائی نہیں لگے گی تو خطی مت پڑھو میں نے مٹکہ بنایا ہوا تھا سارے خط اس مٹکے میں ڈالتا جاتا تھا جب سال کے بعد امتحان دے لیتا فارغ ہو جاتا اس وقت میں ان خطوں کو نکالتا اور ان کو پڑھتا تو ان کو پڑھنے میں فیرت بناتا فلان کو خشی ملی فلان کو غم ملا فلان بیمار فلان کے بیٹا ہوا فلان کا یہ ہوا پوری فیرت بنا کے میں اپنے واپس گھر آتا اور سب رشتہ داروں کے پاس جاتا خوشی والوں کو مبارک دیتا غم والوں کی تعدیت کرتا یا پرسہ کے الفاظ کہتا جیسا بھی تھا لوگ مجھ سے بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے ہمارے خط کو ایک سال یاد رکھا حالان کہ میں نے ان کے خط کو پڑھا ہی ایک سال کے بعد ہوتا تھا یہ تو قریب کے دمانے کے بدل یہ تھے طلبہ جو طلبہ کہنے کے مستحق تھے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا کہ کیا سارے طلبہ ایسے ہوتے تھے کہ پرلے کچھ نہیں ہوتا تھا نہ کھانا نہ پینا نہ بستر نہیں پانچ اگلیاں برابر نہیں ہوتی غرب آمے سے بھی تھے عمر آمے سے بھی تھے چنانچہ عمر آمے کی مثالیں سن لی جئے عبدال ایب مبارک رحمت اللہ علیہ ایک ترکی تاجر کے نواست تھے اور ترکی تاجر کا پوری مراس ان کی والدہ کو ملی اس کی اور اولاد تھی نہیں تو یہ اپنے موں میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی تھے ان کے والد نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس نے تیس ہزار دینار سفر خرچ کے لیے دیئے تیس ہزار دینار اور انہوں نے پھر چار ہزار اساسوہ سے علم حاصل کیا بہت پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے انہوں نے اپنی پوری دولت علم کے حاصل کرنے میں لگا دی پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ سے ملنے کے لیے آتے تھے تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے عبداللہ ابن مبارک کو اپنی مصند پر بٹھایا کرتے تھے یہ نواب زادے تھے علم اللہ نے ان کو عطا کی حارون رشید کا ایک بیٹا تھا رہتا محل میں تھا مگر اس کو محل سے کوئی دلجس بھی نہیں تھی صادقہ نہ کھاتا صادق کپڑے پہن تھا حارون رشید نے کہہ دیا تیری وجہ سے لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کو تو کچھ ہو گیا سائیکو کیس ہے علاج کرو تو مجھے باتیں سننی پڑھ پڑھ اب بجان اگر آپ کو باتیں سننی پڑھتی ہے تو پھر مجھے اجازت دے میں علم حاصل کرتا ہوں جاتا ہوں یہاں سا حارون رشید نے اجازت دے دی ماں نے اس کو جاتے ہوئے ایک انگوٹھی دے دی اور قرآن پاک دی بیٹا تم قرآن پاک پڑھ پڑھنا تو امہ کو یاد کرنا اور اگر ضرورت پڑھے کوئی تو یہ انگوٹھی قیمتی ہے بیچ کے ضرورت پوری کر لے وہ نوجوان گیا مسجد میں اعتقاف کی نیت سے رہتا تھا ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا وہ بھی جب مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی چھٹی کے دن مزدوری کرتا تھا اور مزدوری کر کے اتنی مزدوری لیتا تھا جس سے کہ اس کو چھے روٹی مل جاتی تھی ہر روز ایک روٹی کھاتا تھا چوویس گھنٹے گزار تھا اور پھر ساتھویں دن پھر مزدوری کر لیتا تھا لوگوں کے گھر بناتا اس شہزادے نے اس حال میں رہ کر اختیاری تنگی تھی رزق کی مگر اس نے اس حال میں رہ کر علم حاصل کرنے کو پسند کیا تفصیل پڑھ نہیں ہو تو حضرت شیخ علی رحمت اللہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا اس وقت عمراء کے بچے بھی علم حاصل کرتے تھے اور یہی نہیں کہ مرد ہی کرتے تھے عورتیں بھی کرتی تھی چلے میں آپ کو یہی گھر کا واقعہ سنا ہوں حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ پاکستان تشیف لائے ہمارے حضرت رحمت اللہ سے بہت دوستانہ تھا سب سے پہلے ملقات ان کی ہمارے حضرت سے حرم میں ہوئی تھی حرم مکہ میں ہمارے حضرت رحمت اللہ کا چہرہ بڑا منور تھا اتنے خوبصورت اور پر انوار تھے کہ جو بندہ دیکھتا تھا وہ بے اختیار کہتا تھا اور حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ کا چہرہ یہ ایسا پورانوار تھا جب حضرت نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا قاری سا آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا تو فرمانے لگے انہوں نے برجستہ جواب دیا یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا یہ میرے شیخ نے بنایا یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا انہوں نے ایک محفل میں واقعہ سنایا حضرت نونوطوی رحمت اللہ کی شادی اس دمانے میں دانو دبن کے خازن تھے نواب صاحب تھے ان کو حضرت نونوطوی سے بڑی محبت عرصے ایسے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ میں آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں ان کے اسرار پر حضرت نونوطوی نے ہاں کر دی نکاح ہو گیا نواب صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے اس نمانے میں جب استاد کی دنخواہ دو روپے ہوتی تھی ایک لاکھ روپے کے زیورات بنائے اس زمانے میں اور اپنی بیٹی کو رخصت کیا جب رخصتی ہو گئی تو حضرت نونوطوی رحمت اللہ پہلی رات اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو اہلیہ صاحبہ فرماتی ہے کہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے چار پائی پر سلام کیا اور فرمایا کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے خامند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خامند کے ذریعے گناہ سے بچے یہ شادی کا مقصد ہوتا ہے خامند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خامند کے ذریعے گناہ سے بچے اور دوسری بات فرمائی کہ زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب میہ بیوی دونوں ایک لیول پر ہوں میں تمہاری ماند امیر بننا چاہوں تو سارے جندگی محنت کروں تو نہیں بن سکتا اور تم میری طرح بن چاہوں تو ابھی بن سکتی ہو تو میں نے پوچھا کیسے تو فرمانے لگے کہ یہ جتنے ذیورات ہیں نا یہ جو ترکیہ کا ہے نا خلافت کا کھا یہ سارا اللہ کے راستے میں پہید دو فرماتی ہیں میں اگلے دن وہ زیورات اللہ کے راستے میں پہنچا دی اب اگلے دن میں گھر میں تھی تو محلے کی عورتیں دیکھنے کے لئے آئیں جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو دیکھنے کے لئے بڑی بڑی آتی ہیں وہ دلہن کو کم دیکھتی ہیں اپنے دلہن کے دمانے کو تو کوئی زیوری نہیں جسم پر ان میں سے ایک بڑیا فتنے کی پڑیا وہ کہنے لگی ہاں یہ تو باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی لگتا ہے اس نے دھکتائی دے دیا جان چھڑائی اس سے کہنے لگے جب میں نے یہ سنا تو میرے تو آنکھوں سے آنسو رو نہیں حضرت نانوٹی رحمتلہ تشریف لائے مجھے روتے ہوئے دیکھا فرمایا کیوں کوئی خیریت ہے میں نے کہا نہیں نہیں بس آپ مجھے میرے والد صاحب کے گھر چھوڑ دیں حضرت نانوٹی رحمتلہ نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے اسی وقت لے کر میرے والد صاحب کے گھر چھوڑ دیا اس زمانے میں مردان خانہ الگ ہوا کرتا تھا زنان خانہ الگ ہوتا تھا مرد لوگ مردان خانہ میں رہتے تھے بوقت ضرورت گھر کی عورتوں سے ملاقات کرتے تھے کہنے لگی میں دو دن وہاں رہی تیسرے دن میرے والد صاحب زنان خانہ میں آئے تو نظر پھو بیٹی تم یہاں تو پتہ چلا جناب یہ تو ایک ہی دن رہ کے آگئی تھی پوچھا کیوں کہنے لگے میں نے پھر رونا جروع کر دیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا گو میں نے زیورات اپنے خوشی تیبے نفس سے دیئے تھے مگر عورتوں کا جو تانہ تھا اس نے میرے دل دکھا دیا تو نواب صاحب کہنے لگے بیٹی یہ کونسی بڑی بات ہے نواب صاحب نے ایک لاکھ روپے کے زیورات اور بنوائے اور پھر اپنی بیٹی کو دیئے اور کہا کہ اچھا تم جاؤ رخصت کر دیا کہنے لگے جب میں آئی رات کو حضرت مناثر تشریف لائے سلام کیا فرمان لگے دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں دے دو تم نے اپنی چاہت اور مرضی سے دیا تھا اگر تمہاری چاہت نہیں تھی تو نہ دیتی میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا اب تمہارے والد صاحب کے سامنے میری رسوائی ہوئی کہ میں نے مجبور کیا اور میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ سامپ اور بچھو تم اپنے گلے ہاتھوں میں کیسے پہنا ہوئے کہتے ہیں حضرت نونو کی رحمت اللہ کے الفاظ میں ایسی توجہ تھی تاثیر تھی کہ مجھے بالکل لگا میرے ہموٹھی بچھو ہیں جو چپکے ہوئے ہیں اور یہ سامپ جو میرے گلے میں لوکٹ کہنے لگے میں اسی وقت اپنے زیورات اتار شروع کر دی حضرت کہہ رہے ہیں نا 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 اور میں اتارتی جا رہی ہوں سب زیورات اتار دی اور میں نے کہا کہ اب اس کو پھر اللہ کے راستے میں دینے میں آج کے بعد کسی کو نہیں کہوں گی حضرت نانوتوی رحمت اللہ نے پھر ایک لاکھ کے دیورات اللہ کے راستے میں بھیجوا دیئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت نانوتوی سے پڑھنا شروع کیا اتنا علم پڑا حضرت کاری صاحب فرمانے لگے میں نے مشکات شریف اپنی دادی امہ سے سبکن سبکن تھا کہ سارے غریب غرب آتے تھے علم حاصل کر عمر آ کے بھی بیٹے بیٹے یہ علم تو ایک نعمت ہے نا ہاں فقیر طلب آب ہوتے تھے اور اتنی قربانیوں سے پڑھتے تھے کہ ان کی قربانیاں دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے مثال قائم کر دی انہوں نے دین دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کرنے میر مبارک بلگرامی نحمد اللہ محدث تھے پڑھانے کا وظیفہ نہیں لیتے تھے چنانچہ کئی کئی دن کا فاطا ایک مرتبہ بھضو کر کے اٹھے تو چکر آیا اور گر گر ان کا شاگر جس کا نام تھا میر تو فیل اس نے حضرت کو اٹھایا پوچھا استاد جی خیریت ہے بتایا کہ آج پانچوہ دن ہے فاقے کا اس نے حضرت کو آ کے بٹھایا اور وہ چلا گیا حضرت تو دل میں کھٹک دئی کہ اب اس کو میں بتا تو بیٹھا ہوں کہ فاقہ ہے تو یہ کہیں کچھ لینا آئے اور وہی ہوا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آ گیا حضرت کھانا کھائیے فرمایا نہیں مخلوق سے تمہ رکھنا اس کو شریعت میں اشراف کہتے ہیں اور یہ حرام ہے سبحان اللہ کہ میں نہیں کھانا کھاؤں گا ہمارے جیسے ہوتا تو کہتا اللہ کی مدد آگئی مگر ان حضرات کیونکہ میرے دل میں ایک امید لگ گئی تھی کہ یہ لے آئے گا اب میں یہ کھانا نہیں کھاتا مگر وہ شاگرد بھی متقی پرید گا سمجھ دار ہوتے تھے اس نے اسرار نہیں کیا اس نے کھانا لیا اور کھانا لے کے واپس چلا گیا نظروں سے اوجل ہونے کے بعد لگ بخالے تو حضرت نے کھانا نوش فرمائے تین طلبات تھے ایک کنام تھا ابن المقری ایک کنام تھا ابو شیخ اور ایک کنام تھا تبرانی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے استاد سے لیکن کھانا اپنا ہوتا تھا ہم تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا ایک دن روزہ دوسرے دن روزہ تیسرے دن اب تیسرے دن اٹھا نہیں جاتا تھا میرے دو ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گھر جاتے ہیں بھوک نہیں بجداشت میں نے ہمت کر لی میں نے رہنا یہی ہے میں حدیث پڑھنا نہیں چھوڑوں گا کہنے لگے چوتھا دن میرے لئے اٹھ کر بیٹھنا مشکل ہو گیا اتنی بھوک تھی اچانک میرے دن میں خیال آیا تبرانی تم جن کے مہمان ہو تم میز بان کو جا کے کیوں نہیں بتاتے میں اسی وقت اٹھا اور میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا اور میں نے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا صلات و سلام پیش کیا اور میں نے باہر نکلا تو دروازے کے اوپر ایک الوی نصف شخص تھا سر کے اوپر اس کے ہنڈی ہے ہاتھ میں اس کے پھلوں کی ایک ٹوکری سی ہے اور میرا نام لے کر پکار رہا ہے میں نے نام سنا مہران ہوا میں نے کہا کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا کہن لگا کہ میں مسجد نبی کا پڑوسی ہوں دیوار ایک ہے دو پہر کے وقت کیلولہ کر رہا تھا کیلولہ میں مجھے محبوب صلی اللہ سلام کے جارت نصیب ہوئی فرمایا الوی میرا ایک مہمان دھوکا ہے جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ میری آنکھ کھلی میں نے بیوی کو دیکھا کہ ہنڈیا اتار رہی تھی میں نے کہا اپنے لئے اور ہنڈیا بنا لینا مجھے ہنڈیا اور روٹی دو ہنڈیا سر پہ رکھی روٹی اٹھائی اور دو چار قدم میں دروازے سے چل کے اس دروازے پر آیا اور میں نے تمہارا نام پکار شروع کیا تم اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ مہمان اللہ اکبر اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ کو طلباء علماء کے ساتھ کیا محبت اتنی قربانی کے انسان حیران ہوتا ہے چنانچہ امام ابو علی بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دن فاقع اٹھانا پڑا اور کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تو محلے میں ایک نانوائی تھا سنور کی دکان تھی وہاں روٹیاں پکتی تھی تمہیں کتاب لے کر وہاں سنور کے پاس جا کر بیٹھ جاتا کہ روٹی پکنے کی جو مہک آئے گی اس سے کچھ میرے لئے بھوک کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ علم حاصل کرنے کے لئے اب آخری واقعہ سن لیجئے پھر بات کو سمیٹھتے ہیں بیس اکی سال کی عمر جوانی مستانی کی عمر ہوتی ہے نوجوان طلباء کے لئے وساوہ سے نفطانی شہوانی سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس عمر کے اندر دین کی طلب کا ہونا عجیب نعمت اندلس کے علاقے کے ایک نوجوان ہے دو سا ایک ہجری میں پیدا ہوئے پچھتر سال کی عمر پا کے دو سو چھتر میں ہجری میں وفا ہوئی بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ اکیس سال ان کی عمر تھی انہوں نے تذکرہ سن رکھا تھا امام احمد بن حمبل رحمت اللہ کا امام زہوی رحمت اللہ نے سیر اعلام النوبلہ اس کے اندر نکل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن حمد رحمت اللہ لیکن آؤ سن رکھا تھا دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ میں سنوں میں ان کے پاتھ جاؤں اور حدیث کا علم پڑھوں لیکن رابطے میں سمندر پڑھتا تھا اللہ کا پلک کر کے میں نے ایک جہاز تھا بڑی کشتی اس کے ایک کیپٹن سے بات کی اور سفر پہ نکل پڑا اللہ کی شان کئی مہینے سفر کرنا پڑا اور درمیان میں کشتی راستہ بھی بھول گئی تو سفر اور لمبا ہو گیا پھر اس سفر کے اندر ایسا وقت بھی آ گیا جب سمندر کے اندر طوفان ہوتا ہے ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے اس وقت کشتی لگنے رداز ہو جاتی کہ اگر چلتی رہے گی تو الٹ جائے گی دوب جائیں گے بندے تو لنگر ڈال دیتے تھے ایک ایک ہفتہ طوفان رہتا کشتی ایک جگہ پر اور صرف جھٹکے لگ رہے ہیں اس سے بیماری ہو جاتی ابکائیاں آتی تھیں پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی تھیں کہنے لگے میں اتنا بیمار کہ میری دی ہائیڈریشن ہونے کے قریب ہو گئے قسمت سے طوفان کم ہوا ہم آگے چلے اور بالآخر زمین پر آئے وہاں سے میں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا اور میرا سفر بھی سینک روم میل کا سفر تھا میرے کپڑے گندے کھانے پینے کا سامان بچا کچھ نہ اور میں اپنے سامان کو کمر پر رکھے چل رہا تھا نکاحت کی وجہ سے میں گرنے لگتا تھا خدا خدا کر کے وہ وقت آیا کہ میں بغداد کے قریب پہنچا جب سامنے بغداد کا شہر نظر آیا اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا نید آ گئی جب آنکھ کھلی تو اس وقت میں نے بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کیا مجھے راستے میں ایک آدمی آتا ہوا ملا سلام دعا ہوئی میں نے پوچھا سنائے امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے اس نے کہ کیوں پوچھ رہے ہو میں نے کہ میں ایک طالب علم ہزاروں میل کا سفر کر آیا ہوں دھکے کھائے ہیں ان سے علم پڑھنے کے لیے اس نے میرا چہرہ دیکھا کہنے لگا اے طالب علم افسوس ہے کہ تیری یہ حسرت بری نہیں ہو سکتی کہنے لگے شوکن نیوز تھی میرے لیے میری حسرت بری نہیں ہو سکتی اس نے کہا ہاں حاکم وقت کسی بات پہ امام احمد بن حنبل سے نراد ہو گیا اس نے جام مسجد میں ان کا درس بھی موقوف کر دیا اور گھر میں نظر بند کر دیا نہ وہ لوگوں سے مل سکتے ہیں نہ لوگ اس سے مل سکتے تو مل مات نہیں کر سکتے کہن لگے میرے لیے یہ خبر عجیب تھی ہمت نہیں ہاری شہر میں گیا ایک سرائے کے اندر کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں نے وہاں رات گزاری تھکاوٹ کی وجہ سے نیز گہری آئی دوسرے دن میرے دن میں خیال آیا کہ اچھا کسی کا شہر میں کس کا درس ہوتا ہے انہوں نے کہ یحیی بن معین رحمت اللہ نے جرح اور تعدیل کے امام تھے کہ ان کا مسجد میں اثر کے بعد درس ہوتا ہے میں اثر کے بعد وہاں پہنچ گیا یحیی بن معین رحمت اللہ نے تھوڑی دیر حدیث پاک کا درس دیا پھر اس کے بعد ایک نے سوال پوچھا دوسرے نے پوچھا تو اتنے میں میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا جی کہ مجھے حشام بن عوار رحمت اللہ کے بارے میں بتائیں انہوں نے کہا کہ وہ اتنے سقہ ہیں کہ ان کی چادر کے نیچے اجب بھی آ جائے تو سقاحت میں فرق نہیں پڑتا وہ اتنے سقہ بندے ہیں میں نے کہا بہت اچھا میں نے کہا جی مجھے دوسرا سوال پوچھنے ساتھ والے لوگوں نے میرے کپڑے کھیتنے شروع کر دی انہوں نے کہا کہ تو نووارد نظر آتا ہے اس مجلس کا دستور ہے ہر بندہ ایک سوال پوچھ سکتا ایک بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیسے پوچھیں گے تو ایک سوال پوچھ چکا بیٹھ میں نے کہا کہ میں متاتر ہوں اور غریب دیار ہوں اور میرا حال دیکھ رہے ہیں اصل سوال تو میں نے اور پوچھ نہ تھا یہ تمہیں ایسے ہی پوچھ بیٹھا پتہ ہوتا تو میں وہی سوال پوچھ لیتا میں نے تھوڑی منت سماجد کی لوگوں کو مجھ پہ طرح آیا کہنے لگے اچھا پوچھو کہنے لگے میں نے یعیہ بن مہین رحمت اللہ سے سوال پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا فرما دے کہنے لگے میرے سوال پہ سلط آچھا گیا مقامی لوگ حیرام تھے کہ بادشاہ ان کے اتنا خلاف اور یہ بجمہ سوال پوچھ رہے ہیں یعیہ بن مہین رحمت اللہ نے تھوڑی در سر چکایا پھر سر اٹھا کے کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے یہ الفاظ کہے کہ امام احمد بن حنبل وہ تو امام المسلمین کہنے لگے میرے دل میں بات رچ گئی اب جو مردی ہو جو قربانی دینی پڑے میں امام احمد حنبل سے علم حاصل کر کے رہوں کہنے لگے میں گھر آیا راستے میں میں ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا سکتے ہو اس نے کہ بھئی وہ پولیس والے دیکھیں گے تو مجھے بھی صدا تجھ بھی میں نے کہا کہ نہیں سامنے سے گزر جانا اور آنکھ کے اشارے سے کہہ دینا کہ یہ ان کا دروازہ ہے پھر تم آگے چلے جانا میں جانوں میرا کام جانے وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا اس نے مجھے گھر دکھا دیا کہنے لگے میں سرائے میں واپس آیا اب میں ساری رات سوچ رہا ہوں کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم کیسے حاصل کر سکتا عزید طلبات تقابل تو کیجئے نا آج دوبک کا کھانا آرام سے ملتا ہے پنکھے کمرے میں لگے ہوتے ہیں استاد پڑھانے کے لئے موجود ہوتے ہیں پھر بھی ان کو فجر کے لئے جگانا پڑتا ہے اور ان کو اپنے درس کے اندر بھیجنا پڑتا اور طلبات درس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں توجہ نہیں اور ان کی پہنچی ہوتی ایک وہ طالب علمی تھے کہ استاد گھر کے اندر اگلے دن میں اٹھا تو میں نے ایک کشکول بنا لیا اور میں نے اپنے گھتنے کو ایک کپڑے سے باندھ لیا اور ایک کپڑا اپنے سر پہ بھی لپیٹ لیا اور جیسے کوئی لنگڑا کے چلتے ہے نا میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے ہاتھ آگے کر کے فقیر کی طرح بھیک مانگنی شروع کر دی اس دمانے میں جو مانگنے والے سائل ہوتے تھے وہ پیسہ نہیں مانگتے تھے صرف اتنا کہتے تھے اور ان کی اس بات کو سن کے دینے والے ان کو دے دیا کرتے کہنے کہ میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے کہنا شروع کر دیا اجرکم اللہ کچھ لوگ مجھے غور سے دیکھتے نوجوان ہیں کیوں نہیں محنت مدوری کر لیتا میں نے ان کی تیکھی نظریں بھی برداشت کر لی ترش نگاہیں بھی برداشت کر لی اور میں ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرتا کوئی بھیک مانگنا آسان کام ہوتے میں سارا دن بغداد کے مختلف راستوں پر بھیک مانگتا رہا اور ایسے وقت میں مجھے اندازہ تھا کہ لوگ اس وقت اپنے گھروں میں ہوتے ہیں جو ظہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو کہلولہ کے لیے لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں تو عام ذرف کم ہوتی ہے کہنے اللہ اجرکم اللہ اتنی درد والی آواز تھی میری امام احمد نے دروازہ کھولا ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جب وہ مجھے محتاج سمجھ کے دینا چاہتے تھے جب انہوں نے دروازہ کھولا میں نے کہ حضرت میں مال کا سائل نہیں ہوں میں محبوب کی سنتوں کو جمع کرنے والا بندہ ہوں میں آپ سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں امام صاحب نے کہا پولیس تمہیں سدا دے گی مجھے دے گی میں نے کہا حضرت میں سارا دن سائل بن کے مانگتا پھروں گا اور اس وقت میں آپ کے گھر کے سامنے آکے صدائیں لگاؤں گا یہ سکہ اپنے پاس رکھ لے آپ دروازہ کھول نہ کوئی نہ ہو تو مجھے دو چار حدیثیں سنا دینا کوئی آ جائے تو آپ سکہ ڈال دینا میں چلا جاؤں گا امام صاحب تیار ہو گئے میں ایک سال بغداد شہر میں بھیک مانگتا رہا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اور پھر میں زہر کے بعد امام صاحب کے دروازے پر جاتا دروازہ کھلتا تھا کبھی مجھے دو چار حدیثیں سنا دیتے تھے کبھی کسی کے آنے کی وجہ سے سکہ ڈال کے دے میں چلا جاتا تھا میں نے پورا سال امام احمد بن حنبل سے اس طرح علم حاصل کیا اللہ کی شان کہ حاکم وقت کی وفات ہوئی جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل حمد اللہ علیہ سے عقیدت تھی اس نے ان کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور اس نے ان کا جو مسجد کا درس تھا وہ بھی شروع کروا دیا فرماتے کہ جب امام احمد بن حنبل نے درس دینا تھا تو بغداد کے لوگوں خچا خچ بھری ہوئی تھی میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جاؤں اور میں استاد کے قریب جا کر بیٹھوں بھیر کی وجہ سے میں قریب نہ پہنچ سکا ذرا دور کھڑا تھا امام صاحب آئے ان کی نظر مجھ پر پڑی امام صاحب کہن لگے لوگو اس طالب علم کو آگے جانے دو علم کا حقیقی طلب گار تم میں سے یہ شک ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ علم حاصل کرنے کیلئے بھیگ مانگتے تھے چنانچہ ابو جعفر منصور حدیث کا عالم تھا ایک مرتبہ وزراء نے کہہ دیا کہ آپ کو اللہ نے دنیا کی اتنی نعمتیں دی ہیں کوئی ایسے بھی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہے کہ شیئ واحد ایک بات میری پوری نہیں ہوئی کہ کہنے لگے کون سی کہ کہنے لگا کہ وہ جو شاگر اپنے شیخ کو کہتے ہیں اے استاد ہمیں حدیث سنائے حد میرا جی چاہتا ہے مجھے علم تھا کوئی مجھ سے بھی یہ علم حاصل کرتا دوسرا دن ہوا تو جو موزراء تھے کام کرنے والے تھے وہ اپنے کاغذ اور دواتیں کلم لے کر آگئے اور وہ سامنے بیٹھ گئے فقال کہنے لگے جی کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں فقال اُت وقت ابو جعفر منصور نے کہا ان مزراء تو لفتم بہم تم طالب علم نہیں ہو انما ہم دن ست سیاب ہم طالب علم تو وہ تھے کپڑے میلے ہوتے تھے المغبر تو وجوہ ہم چہرے ان کے گرد آلود ہوتے تھے اَلْمُشَقْطَقَةُ کبھی ہجار جاتے تھے حدیث لینے کے لیے کبھی وہ عراق جاتے تھے حدیث لینے کے لیے کبھی شام جاتے تھے کبھی یمن جاتے تھے حدیث کی نقل کرنے والے لینے والے تو یہ روگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے دنیا کی مشکتیں تو اٹھائیں مگر نبی علیہ اسلام کی احادیث کو انہوں نے جمع کیا سینے سے لگایا مبارک بات کے لائق ہیں وہ نوجوان نوجوان طالب علمو اپنی قسمت میں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ رب العزت نے آپ کو اس دین کے لیے چنا ہیں آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمع رسول کتاب پھر میں نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا اللہ دین افتفینا من عبادنا جو میرے بندوں میں سے میرے چنے ہوئے بندے تھے کتاب کے وارث وہ ہی بنتے ہیں جن کی اللہ کے ہاں چناؤ ہو جاتا ہے یہ خوش نصیب نوجوان اگر کہ داہر میں معمولی کپڑے ہیں یا مشتتیں اٹھاتے ہیں مگر ان کا مقام اللہ کے سامنے بڑا بلند ہے درہ اور کی جئے آج مختلف لوگ صبح کرتے ہیں کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے کپڑا رکھ دیا وہ کپڑے کو کاٹ جوڑ ہم اس کو دردی کہتے ہیں کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا لکڑی کو کاٹ تا ہے اور جوڑ تا ہے فرنیچر بناتا ہے ہم اس کو کار پینٹر کہہ دیتے ہیں کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے اینٹ کو رکھ دیا اینٹ کو دوسری لوہے کو رکھ دیا وہ لوہے کے پرزوں کو کھولتا ہے پھر لوہے کو جوڑتا ہے اس سے اس کا گدران ہوتا ہے آج کسی کے سامنے کچھ رکھا کسی کے سامنے کچھ رکھا حضیظ صلی اللہ سلام کرتا ہوں آپ کی عظمت کو آپ صبح اٹھتے ہیں اللہ آپ کی جولی میں اپنا قرآن رکھ دیتا ہے آپ کی جولی میں اپنے محبوب کا فرمان رکھ دیتا ہے آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا قیامت کا دن ہوگا اس وقت صحاب سپہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندوں کیا لے کر آئے اس وقت یہ طلب بھی کھڑے ہوں گے اللہ ہم علم و عمل میں ان کے پیچھے تو نہ چل سکے جیسے چل چاہیے تھا مگر میرے مولا ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش یہ تو ہم تکی تھی عمل کے اپنے اساس کیا ہے بجد ندامت کے پاس کیا ہے عمل کے اپنے اساس کیا ہے بجد ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلام مطباری میرے تو بسا آثرا یہی ہے ہمارا قیامت کے دن یہی آثرا ہے اللہ ہمیں طالب علموں میں شمار کر لے حضرت مولانا یوسف بن نور رحمہ اللہ اپنے طلباء کے سامنے ایک حدیث اللہ فرمائیں گے میں نے تمہارے سینوں کو علم کے نور سے اس لیے نہیں بھرا تھا آج میں دوسروں کے سامنے تمہیں رسوا کروں آج میں دوسروں کے سامنے تمہارا معاخضہ کروں پنت لے کو جاؤ تبدل تو سی آت حسنا میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا اس دن تو لبا کو بتا چلے گا اللہ حرم علی عزت کی کیا نظر کرم ہوئی اور یہ نسبت کتنی کام آگئی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے مگر اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میرے بندوں کیا کرتے تھے حرم کریں اللہ چتائیوں پر بیٹھتے تھے بٹنوں کو دیکھ لیجئے تکنوں کو دیکھ لیجئے جیسے جانوروں کے نشان پڑے ہوتے ہیں میرے بیٹھ بیٹھ کر ہمارے نشان پڑ گئے میرے مالا بس اسے کو قبول کر لیجئے ہمارے عملوں کو دیکھ بھاگتے تھے کالیج یونیورٹیوں کے بیچے بھاگتے تھے ہمارے لیے مدرسوں میں جانا بھی تانہ بنتا جا رہا تھا اپنے پرائے سب سمجھاتے تھے کن کاموں میں لگے ہوئے ہو اللہ یہ وہ وقت تھا مگر اللہ اس وقت میں تیرے کعبے کو جبینوں سے بس ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بتایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم میرے اللہ ہم قرآن سینے سے لگا کے تارہ تم سب سیر کا در پڑھ کے لئے جایا کرتے تھے میرے مولا بسی سی نسبت کی لاج رکھ لی دیئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمالی دیئے اللہ تعالی سب طلبات کو علم نافع اطاف فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے اکابر کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم فرمائے کہ بہت سارے لوگ اس وقت بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو توبہ کے کلمات پہلے پڑھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا مانگیں گے جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ نہ نکوکاری پر حیدگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرتا ہوں الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللذین استقع اما بعد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آمند باللہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی والیوم الاخر والقدر خیر ہی و شر ہی جمیع احکامه اکرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد واللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد عبده و رسوله استغفر اللہ ربی من بس ان کلمات کو پڑھنے سے ابا بیت ہو چکے ہیں بہت مختصر سے معمولات جو اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی گرمائش آئے اور بچوں کی علم میں دلچسپی بڑھ جائے عمل کی طرف روح جان بڑھ جائے سنت کی اتبا پیدا ہو جائے گناہ سے بچنے کی قوت آ جائے صرف اتنے سے معمولات جو کرنے کے لیے صرف چند منٹ چاہیئے انسان آسانی سے کر بھی سکتا ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے مشایخ نے قرآن سے ان کو نکالا ہے اور ہر ہر عمل کے لیے قرآن میں عمر ہے حکم ہے کہ کرو یہ کوئی عجمی چیز نہیں ہے یہ قرآن ہی عمال ہیں مثال کے طور پر دروش شریف پڑھنا اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی نبی یا ایوہ اللزین آمنوا فلو عمر کا سیغہ آگیا نا ہمیں حکم ہے نا ہم میں سے ہر بندے کو تو ہم سو مرتبہ پڑھ لیا کریں دروش شریف اگر ایک وقت میں پڑھنا مشکل تو ہر نماز میں بیس بیس دفعہ پڑھ لیں تو پانچ نمازوں میں سو دفعہ مکمل ہو گیا کونسا اتنا بڑا مسئلہ ہے پھر استغفار سو مرتبہ استغفار پڑھنا اس کا بھی حکم استغفر رب بکم یہ استغفر کونسا سیغ ہے عمر کا سیغ ہے حکم ہو رہا ہے کہ تم کرو استغفار تو ہم سو مرتبہ استغفار کر لیا کریں پھر تیسی بات چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان اس کا بھی حکم اللہ فرماتے ہیں فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُونًا وَعَلَى جُنُوبِكُم حکم ہو رہا ہے اُذْكُرُ اللَّهَ حکم ہے تو فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم کھڑے بیٹھے لیٹھے تین ہی تو حالتیں ہوتی ہیں تو تین حالتوں میں ذکر کرنے کا حکم مانا ہر حال میں تم اللہ کو یاد رکھو اس کو وقوفِ قل بھی کہہ دیتے ہیں پھر قرآن مجید پڑھنا اس کا بھی حکم فرمایا فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرَان اب اکراو پھر امر کسی گئے تو رونانا قرآن مجید کی تلاوت کر لیں حافظ لوگ منزل کے حساب سے پڑھیں اور باقی تو لبا ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا اگر ایک پارہ بھی مشکل تو چلو آدھا سے ہی اتنا بھی مشکل تو چلو ایک ربو سہی مگر کچھ نہ کچھ معمول قرآن پاک کا روز ہونا چاہیے دنیا دار لوگ اخبار پڑھنا نہیں چھوڑتے ہم اللہ کا قرآن پڑھنا کیسے چھوڑ دیں تو قرآن پاک تو یہ چار باتیں ہو گئیں دروشی پڑھنا استقفار پڑھنا چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد کرنا قرآن پاک پڑھنا اور پانچویں چیز جو اصل اصول ہے وہ ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ سنیے قرآن عظیم و شان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اب یہ وَذْكُرْ کون سا سیغ ہے حکم کا سیغ ہے عمر کا سیغ ہے ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں مفسرین لکھا اے فی قلبِك اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو یا اللہ کیسے یاد کرو فرمایا تَذرُّعَمْ وَخِیفَ حضرت مفتی مونشفی رحمت اللہ علیہ مارے بھو قرآن تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تَذرُّعَمْ وَخِیفَ کے الفاظ سے قرآنِ مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت مل رہا ہے وَدُونَ الْجَهَرِ مِنَ الْقَوْلِ یہ ذکرِ الْخَانی ہے کہ تم اس طرح بھی کر سکتے ہو اس طرح سے بھی کر سکتے ہو جیسے تمہاری چاہت ہو جیسے تمہارا معمول ہو تو تم ذکر کرو تو یہ بھی عمر کا سیگھا اب بتائیں اس میں سے کون سی چیز ہے جو دینی تعلیمات کے خلاف ہے ہم تو قرآنِ مجید کی آیات پر عمل کر رہے ہیں اور اس کے اثرات دیکھیں کہ اتنے سارے معمولات کرنے پر چند دنوں میں انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع ایسی روشن ہوتی ہے جو تقبیرِ اولہ کا خیال نہیں کرتے تھے ماشاءاللہ تحجد پڑھنے والے بن جاتے ہیں ماشاءاللہ اب تحیت المسجد بھی ہو رہی ہے تحیت البدو بھی ہو رہی ہے اب چاشت عوابین اشراق ساری نمازیں ہو رہی ہیں اور کئی طلبات تو پھر ایسے کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے ہر حدیث بخاری شریف کی اپنے استاد سے اس کا سمات کرنا ہے سردی گرمی جو بھی ہو صحت بیماری وہ پورا سال اپنی کلاس کے کسی پیریڈ کا ناغہ تک نہیں کرتے ایک حدیث ایسے بھی طلباتیں تو یہ چیز انسان کے لیے ایک بیٹری چارجنگ فیول ہوتا ہے نا تو گاڑی چلتی رہتی ہے فیول ختم ہی ہو جائے ہاں پہلے وقتوں میں ہمارے عقابر طلبات کو بیعت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ طلبات تو پہلے ہی تقوی پر چلنے والے لوگ ہوتے تھے ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے تو اب ان کو مزید لمبی تصویات کی کیا ضرورت ہوتی تھی فرماتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے آج وقت بدل گیا اتنا ظلمت آگئی ہے کہ اکثر و بیشتر ہر بچے کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے اور اس سیل فون کو تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہیل فون کہوں گے اس سیل فون نے اتنا برباد کیا ہے نا نوجوانوں کو کہ شاید تاریخ میں شیطان کے ہاتھ میں کبھی اتنا ڈسٹرکٹیو طبیقہ نہیں آیا تھا جتنا اس کے ہاتھ میں اب آگئے ادھر تعلق ادھر دل پھسائے ادھر دل پھسائے سوچیں ادھر وقت یہاں گزار رہے ہیں ذہن کہیں اور ہو رہا ہے اس زمانے میں اب ضرورت ہے کہ ان طلبات کو اتنے تھوڑے سے اوراد وظائف دے دیں تاکہ یہ وارم اپ رہیں اور شوق کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں اس لئے الحمدللہ مختلف مدارس اس کے شیوق الحدیث محتم مدارس باقاعدہ خط لکھ کر بلاتے ہیں کہ جی آئیں دو دن ہمارے مدرسے میں گزاریں کتنے آلو یہ بتاتے ہیں فلان سال آپ آئے تھے ہمارے مدرسے کے طلباء کی تحجد کی پابندی ہو گئی تھی الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو اس لئے یہ اوراد وظائف زیادہ نہیں آپ کر شکتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ ان کو کیجئے گا پھر اس کی برکتیں دیکھئے گا اللہ تعالی ہمارے لئے سب آسان فرمائے ابھی دعا سے پہلے مزید قلبی یکسوئی پانے کے لئے ہم تھوڑی دیر ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور مند کی آنکھوں کو کھول لیں اللہ کی طرح متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں سب حضرات ظاہر کی آنکھ بند کر لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرح متوجہ کر لیں انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے مند کے دریچے کو کھولی ہے اپنی اصل تصویر کو دیکھیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں ہاجت روا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں ہاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں کس سے مانگیں کس سے مانگیں کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے کون مقبول ہے جب تُو لیں گے عمل سب کے میزان پر جب تُو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھوٹا کھرا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سیوا کون ہے کون سنتا ہے پریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سیوا کون ہے امبیاء اولیاء اہلِ بیتِ نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سیوا کون ہے اونیا تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب امبیاء اور رسل تیرے بندے ہیں سب امبیاء اور رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی عزت کا باعث ہے نسبت سب امبیاء سب امبیاء سب امبیاء سب امبیاء میرا مالک میرا مالک میری سن رہا ہے سب امبیاء میرا مالک میری سن رہا ہے سب امبیاء جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبا اب میری راہ ہمیں کوئی ہائل نہ ہو اب میری راہ میں کوئی ہائل نہ ہو نام بھر کیا بلا ہے سب امبیاء کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سیوا کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تُو فضل باری سمجھ اے نصیر اس کو تُو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھ تا کون ہے سمجھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابھی دعا مانگنے کا وقت ہے سب احباب اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہو جائیں اور دلوں میں یہ نیت کر لیں کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کو منا کے اٹھنا ہے اور ایک نئی زندگی کی توفیق مانگ کے اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں سے تم دعا مانگا کرو چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اسم عازم کہتے ہیں اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے اب اس پر مفسرین نے بڑی خوبصورت تفصیل لکھی ہے اگر پڑھنی ہو تو تفصیل مذری میں تعالیٰ سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ بعض ازاد فرماتے ہیں یا حیو یا قیوم ہیں کچھ اور کہتے ہیں مگر امام عازم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسم جلال اللہ یہ اسم عازم ہے مگر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہر بندے کی زبان سے نکلے تو اثر نہیں ہوتا زبان لینے والی ہو پھر اثر ہوتا ہے اس کی مثال جو سمجھیں کہ آپ اگر کسی طالب علم کو دیکھیں کہ بہت زیادہ گناہ کی کوئی بات کر رہا ہے یا محول خراب کر رہا ہے اور آپ کہیں میں نے آپ کو مدرسے سے خارج کر دیا تو مدرسے سے خارج تو نہیں ہو جائے گا الٹا آپ کی گردن ناپے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے اور اگر محتمیم صاحب اس کو دیکھ لیں اور وہ فرما دیں کہ بھئی میں نے تجھے مدرسے سے خارج کر دیا تو ہو جائے گا الفاظ تو وہی ہیں ہم نے کہا تو اثر نہیں انہوں نے کہا تو اثر ہو گیا اس لیے کہ ان کے پاس ایک درجہ تھا وہ درجہ ملنے کے بعد جب یہ لفظ نکلتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح بندہ تقوی کے دریئے عبادت کرتے کرتے ایک ایسا درجہ پا لیتا ہے کہ جب اس کی زمان سے پھر یہ اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو وہ پھر اپنا اثر بکھا دیتا ہے تو بہرحال مجمع میں تو کوئی تو ہوگا کہ جس کی زمان سے اخلاص کے ساتھ یہ نام نکلے اور اللہ کو پسند آجائے ایک کی بھی دعا قبول ہوئی تو سب کی قبول ہو جائے گی لہذا ہم دعا مانگیں گے اور آج اس میں اسماع الحسنہ سے دعا مانگیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ آپ سنیں گے اور پھر اس کے بعد آپ فقط اتنا پڑھیں گے یا اللہ صرف اتنا پڑھیں گے ذہن میں ہی رکھیں کہ جیسے بچہ ماں کو کوئی چیز لینی ہوتا ہے تو امی 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 وہ دو چار دفعہ امی امی کا لفظ لیتا ہے تو ماں کا دل پسیج جاتا ہے وہ پہلے کہتی ہے نہیں دینا پھر وہی چیز دے رہتی ہے مجبور ہو کے مجبور ہو کے وہ نام ہی ایسا لیتا ہے اور بچہ جب امی امی کہہ کر ہوتا ہے نا وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ پھپو دیکھ رہی ہے چچا دیکھ رہا ہے بھائی دیکھ رہا ہے بہن دیکھ رہا ہے وہ سب سے بے تمہ ہو جاتا ہے بے پرواہ ہو جاتا ہے امی 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 بس نہیں سمجھئے کہ آج ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ اللہ ایسے درد سے کہیں کہ ہمارے اللہ کو ہم کے طرح سا جائے کتنی مرادیں ہیں سالوں گزر گئے مانگتے ہوئے قبولیت نظر نہیں آتا پریشانیاں ہیں دور نہیں ہوتیں مصیبتیں ہیں جان نہیں چھوڑتیں آج وقت ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کے آج ہم اللہ سے خوب مانگیں لہذا آپ حضرات دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیجئے اور یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے ارد گرد تو کوئی خیال مت کریں کہ کون بیٹھ ہے بالکل بے پرواہ ہو کہ اللہ سے تار جوڑ لی دیئے اور یہ اللہ کا لفظ یا اللہ یا اللہ دل کی گہرائیوں سے کہیے سبحان ربی اللہ علی الوحاب اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معلہ آل سیدنا محمد ببارک وسلم تبنا ظلمنا انفسنا وئلن تقبر لنا وترحمنا لنکونن من القاسرین الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المحیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القخار یا اللہ البحام یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العلیم یا اللہ القابض یا اللہ الباسط یا اللہ القافض یا اللہ الرافع یا اللہ المعد یا اللہ المذل یا اللہ السمیع یا اللہ البثیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللطیف یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلی یا اللہ الكبیر یا اللہ الحفید یا اللہ المقیط یا اللہ الحفیب یا اللہ الجلیل یا اللہ القریم یا اللہ الرکیب یا اللہ المجیب یا اللہ الباطو یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ البائث یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القبی یا اللہ المقین یا اللہ الولی یا اللہ الحمید یا اللہ المحتی یا اللہ المبنی یا اللہ المعید یا اللہ المحیی یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الآخر یا اللہ الظاهر یا اللہ الباطن یا اللہ الوالی یا اللہ المتعالی یا اللہ البر یا اللہ التواب یا اللہ المنتقم یا اللہ العفو یا اللہ الوہوک یا اللہ مالک الملک یا اللہ دل جلال والاکرام یا اللہ المقسط یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ المانع یا اللہ الدار یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الحادی یا اللہ البدی یا اللہ الباقی یا اللہ الوارت یا اللہ الرحیل یا اللہ السبور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے کریم پر وزگار اے رحیم اے ہنان اے منان آپ کے بندے آپ کے دروازے پر حاضریں دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ اپنے قصوروں کی ماں بھی مانگتے ہیں گناہوں کی ماں بھی مانگتے ہیں اللہ گناہ بخش دی دیئے خطائیں معاف کر دی دیئے اللہ مغفرت پرما دی دیئے اللہ نکوکار بنا دی دیئے پریدگار بنا دی دیئے تقوی والی زندگی عطا کر دی دیئے حلال پاکیزہ رزق عطا کر دی دیئے دین کی خدمت کے لئے قبول کر لی دیئے اللہ علم میں برکت عطا فرما عمل میں برکت عطا فرما صحت میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما کاموں میں برکت عطا فرما قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبرید فرما اپنے عشقی آتے سینوں میں پیدا فرما ہمارے اندنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہٹی ہٹی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا ہمارے من کو اپنی معافت سے منور فرما شریعت پر استقامت نصیب فرما بے ساختگی کے ساتھ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما جس طرح آپ نے آسمان کو دمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم سے مسلط ہونے سے روک دیجئے میرے مولا رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا زلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما کریم آقا بندہ پریشان ہوتا ہے بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے پرودگار کی طرف لوٹتا ہے اے بیکنسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے میرے مولان ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں ان جھولیوں کو بھر دی دیئے اللہ جھولیاں بھر دی دی دیے اے کریم جھولیاں بھر دی دی دیئے اے رحیم جھولیاں بھر دی دی دیئے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما آپ نے قرآن وزید میں فرمایا وَاَمَّسَاِ الْا فَلَاطَنْهَرْ سوالی کو انکار نہ کرو جھڑکی نہ دو اللہ جب ہم کمزوروں کو کم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے کریم آپ سے انکار نہ فرمائیے اللہ انکار نہ فرمائیے اللہ ہمیں جھڑکیاں نہ دیجئے ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے میرے مالا رحمت فرما دیجئے رحمت فرما دیجئے رحمت فرما دیجئے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما رزق میں برکتیں عطا فرما کرم کربار میں برکتیں عطا فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو طائب اولاد ان کی اولادوں کو نکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی گناہ نہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ السلام بھی کریم تھے انہوں نے پتہ مکہ کے دن قریش مکہ سے کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے لا تصریب علیکم اليوم ادھابو انتم اطلاقہ اللہ 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 یہی کہہ دیجئے اللہ یہی فرما دیجئے لا تصریب علیکم اليوم ادھابو انتم اطلاقہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے کریم اے رہیم اللہ مہربانی کر دیجئے اللہ مقبرت برما دیجئے اللہ بنا محب کر دیجئے اے کریم آقا آپ نے قرآن مجید میں انشاءت فرمایا یا یوہنا اے انسانو تم فقیر ہو اور یہ بھی فرما دیا انما صدقات للفقر صدقات فقیروں کے لئے ہوتے ہیں اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لئے ہوتے ہیں اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے اللہ اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے اللہ اپنی سبتاری کا صدقہ دے دیجئے اپنی رزاکی کا صدقہ دے دیجئے میرے مولا رحمت کر دیجئے اللہ فقیروں پہ صدقات عطا کر دیجئے جولی عمر دیجئے اے اللہ دنیا کا سائل اگر کسی دروازے سے روٹی مانگے اور اسے نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے نہ ملے تیسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے روٹی کے سائل کا مسئلہ نہیں اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے تیرے دروازے کے زیوہ کوئی در نہیں اللہ آپ کے دروازے کے زیوہ کوئی در نہیں اللہ آپ کے دروازے کے زیوہ کوئی در نہیں آپ ہی کو منانا ہے اور آپ ہی سے لینا ہے اے اللہ عطا کر دیجئے عطا کر دیجئے اللہ دامن مر دیجئے نیک مرادیں پوری کر دیجئے اے اللہ جو دنوں دارالعلوم ہیں یا اور دنیا کے مدارے سے سب کو دن دگنی رات جوگنی ترقی اطا فرما دیجئے پڑھنے والے طلباء کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لی دیئے پڑھانے والے اتاتل کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لی دیئے جن بچے بچیوں کا نکاح ہوا اللہ ان کو خوشی و بری کامیاب زندگی عطا فرما دی دیئے اے اللہ یہاں کے مقامی آباب نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی صدی محبت نطیب فرما میرے مولا اپنی محبت عطا فرما اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لٹھرا دیکھتی ہے وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی اسے پھینک نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے بیٹا تو میرے یہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اے کریم ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لٹھڑے ہوئے ہیں مگر بندے تو آپ ہی کہیں اللہ نظروں سے گراہ نہ دیجئے اللہ نظروں سے گراہ نہ دیجئے نفت اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے اپنے در سے دھکے نہ دے دیجئے میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجئے میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرمائیے رحمتوں کا معاملہ فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت قبول فرما مدارت عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما یہاں اللہ لوٹیہ ان خانتاؤں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اے گریم آقا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ قبولیت اے کی عورت اچانک ننگے سر آگئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اُت کا سر ڈھاپ دیا تھا اے اللہ آج آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ امت کا سر ڈھاپ لیجئے 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 اے قریمہ کا اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں میرے مولا آج تو گرم کون بھی معافیاں مانگ رہا ہے اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے جو گناہ ہوئے معاف کر دیجئے کریم آقا اگر آپ نے معاف نہ کیا نفس بہکائے گا شیطان بہکائے گا جمانیہ ضائع ہو جائے گی اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے رحمت کی نظر کر دیجئے رحمت کی نظر کر دیجئے اللہ رحمت کی نظر برما دیجئے اللہ پورے مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے پیرے مولا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیئی ہے اے کریم آقا ہم ساری لندگی یہی کہتے رہے ہم اللہ کہیں ہم اللہ کہیں اللہ ایک مرضو تو آپ بھی کہہ دیتی ہے تم میرے ہو اے اللہ ایک مرضو اے کریم ایک مرضو اے کریم ایک مرضو اے ہیو قیوم ایک مرضو ایک مرضو فرما دیتی ہے تم میرے ہو اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنات اہلا جنہوں نے خط بھیجے چٹل کی پون کیے پیغام بھیجے یا بھیجنا چاہتے تھے اللہ نہیں کہہ سکے سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما لیجئے جو احباب آج کی مجلس میں آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آسکے اللہ ان سب کو ان دعاوں میں شامل فرما لیجئے اللہ اس شہر پر خطوطی رحمت نازل فرما جو ایمان والے ہیں ان کو اپنا قرب اتا فرما جن کو ایمان کی نعمت نہیں ملی اللہ ان کو ہدایت کی نعمت اتا فرما صل اللہ تعالی علا خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحم